موسیقی موسیقی صدق اللہ العظیم معزز شرکعہ کورس مرکز تعلیم و تحقیق کی طرف سے آن لائن جدید تجارت اور معایشت کورس کا بازابتہ آغاز کیا جا رہا ہے میں سب سے پہلے تمام شرکعہ کورس کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کورس کی ضرورت کو محسوس کیا اس میں حیثہ لیا اور ریجسٹریشن کرائی تو میں اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے کہ بحسیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے آگائی حاصل ہو جن کا تعلق ہمارے کاروبار بزنس اور تجارت سے ہے اور آج یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ بحسیت مسلمان ہم قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے آگائی حاصل کریں اس مقصد کے لیے مرکز تعلیم و تحقیق نے آن لائن جدید تجارت اور معایشت کورس کا بازابتہ آج سے آغاز کیا ہے تو چونکہ اس کورس کا احتمام مرکز تعلیم و تحقیق کے تحت ہو رہا ہے تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آغاز میں مختصر تعارف آپ کے سامنے مرکز تعلیم و تحقیق کا پیش کر دوں مرکز تعلیم و تحقیق کا سنگ بنیاد اٹھار آگست دو ہزار نو کو محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نیس احمد صاحب جو ریفار انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ نفاظ شریعت کے لیے کام کرنے والی دینی قوتوں میں ایک عرصہ سے ایسے رجال کار کی کمی کا شدت سے حساس پایا جاتا ہے جو فکری تعلیمی سیاسی معاشی اور تمدنی میدانوں میں مسلمانوں کی نشت ثانیہ میں بنیادی کردار ادا کر سکیں تو مرکز تعلیم اور تحقیق ایک تعلیمی تحقیقی اور دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد علوم اسلامیہ کے میدان میں رجال کار اور ماہرین کی تیاری ہے اور جو ہر شعبے میں امت کی رہنمائی کر سکیں مرکز تعلیم و تحقیق کے تحت اس وقت تین بڑے شعبہ جات ہیں شعبہ تعلیم شعبہ تحقیق اور شعبہ دعوت اور تربیت ان میں سے جو پہلا شعبہ ہے شعبہ تعلیم اس کا بنیادی مقصد مختلف شعبہ جات یعنی افتا قانون اور اسلامی معیشت میں متخصصین اور سکالرز کی تیاری ہے اس لیے مرکز تعلیم و تحقیق کے تحت سب سے پہلے دو سالہ تخصص فیل فقہ وال افتا کا آغاز کیا گیا ہے اور اس سے اب تک پچاس کے قریب ہمارے علماء فارغ ہو چکے ہیں جو سند فضیلت حاصل کر چکے ہیں یعنی پچاس وہ لوگ جو درس نظامی سے فراغت کے بعد دو سال کا سپیشلائزیشن کا انہوں نے کورس کیا ہے اور اب فتوہ کے اندر اس بات کی بنیادی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ فتوہ دے سکیں اور مختلف دینی اداروں کے اندر دار الافتا کے اندر اب وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح جو راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ پہلے ہی سے کسی دار الافتا سے منسلک تھی ان کے لئے بھی ہم نے ہفتوار تخصص فیل فقہ والافتا کا کورس کیا ہے اور ان کو بھی باقاعدہ اسی مشق سے گزار ہے تاکہ ان کو بھی فتوہ کے اصول و عداب اور عملی مشق سے ان کو بھی گزار جا سکے اسی طرح عام جدید تعلیم یافتہ تک کا ہے اس کے لئے ہم نے دو سالہ علوم دینیان کا کورس کیا ہے تاکہ قرآن اور سنت کی بنیادی تعلیمات سے وہ بھی اگاہ ہو سکے اسی طرح جس میں اس وقت سو سے زائد طالبات جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اور بعض طالبات حفظ کر چکی ہیں اور بعض طالبات جو ہیں وہ اس وقت درس نظامی کے مختلف مراحل سے جو ہے وہ گزر رہی ہیں تو یہ الحمدلللہ ہمارا شعبہ اس وقت کام کر رہا ہے اس کے کے اجراء کا کام ہو رہا ہے یہ دارہ کا اساسی شعبہ ہے جس کا مقصد ایسے نوجوان محققین کی تیاری ہے جو امت کو درپیش اہم مسائل کا حل اسلامی نکتہ نظر سے اسر حاضر کی زبان میں مدلل انداز میں پیش کر سکیں اب تک اس شعبے کے تحت ایک کتاب احادیث الاحکام کی پہلی جلد شائع ہو چکی ہے اس میں بارہ مزامین ہیں اور جلد دوم کے اندر مزید بارہ مزامین ہیں اس طرح دو جلدوں کے اندر کوئی چوبیس کے قریب موضوعات ہیں جن پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس طرح دوسری جو جلد ہے وہ بھی جلد ہی انشاءاللہ شائع ہو جائے گی اس وقت پریس کے اندر زیر احتمام مرکز تعلیم و تحقیق کے زیر احتمام ایک سیمائی مجلہ تعلیم و تحقیق کے نام سے اس کا اجراہ ہوتا ہے اور اس کے اب تک چار شمارے نکل چکے ہیں اور ایچ ای سی سے باقیدہ منظوری کے یہ مراحل کے اندر ہے اور اس میں مختلف خصوصی شمارے جو ہیں ان کا اجراہ بھی ہو چکا ہے جس میں ایک اسلامی بنکاری اور مالیات کا شعبہ تھا ایک قانون توہین رسالت کے حوالے سے خصوصی نمبر مرکز تعلیم و تحقیق نے شائع کیا تھا اس کے ایک اور شعبہ مرکز تعلیم و تحقیق کے زیر احتمام ہے شعبہ دعوت و تربیت اس میں مختلف ریفریشر کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے دینی مدارس کے جو مدرسین ہیں ان کے لیے دورہ تدریب المعلمین یعنی ٹیچر ٹریننگ کورس کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آئمہ ساتذہ اور طلبہ کے لیے فہم قرآن اور سنت اور فہم دین کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے تاجر پیشر افراد کے لیے اسلامی تجارت اور معیشت کے کورسز کا آغاز کیا جاتا ہے جس کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور عام افراد کے لیے فہم قرآن کورس کے نام سے کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مرکز تعلیم و تحقیق کے میں مختلف اوقات کے اندر سیمینارز ورکشاپ جو ہیں ان کا انقاد کیا جاتا ہے مثلا حلال فوڈ اور اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اس طرح کے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا معاصر فقی مسائل پر انعقاد کیا گیا اور اسی طرح توہین رسالت کے حوالے سے جب یہ مسئلہ ملک کے اندر اپنے عروج پہ تھا تو اس وقت فقی قانونی اور سماجی پہلیوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکز تعلیم و تحقیق کے اندر ایک سمینار کا انعقاد کیا گیا ہمارے اپنے مرکز تعلیم و تحقیق کے جو طلبہ ہیں جو پی ایش ڈی کر چکے ہیں ایم فل کر چکے ہیں ان کے لیے ایک تقریب پذیرائی کا احتمام کیا گیا اور چونکہ آج کل خاص طور پر پاکستان کے اندر مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات بار بار ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی مرکز تعلیم و تحقیق نے اسلامی ریاست کے خد و خال جو ہیں اس پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا اور ہر سال تیس روزہ عربی لینگویج کورس جو ہے وہ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے کروایا جاتا ہے باقاعدگی سے ہر سال جو ہے رمضان سے پہلے تیس روزہ کورس ہوتا ہے تو اب موجودہ جو ہمارا کورس ہے جدید تجارت اور معیشت کورس اس کے بارے میں مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ آج ایک مسلمان تاجر کو رائج طریقوں میں مشکلات اور دشواریاں پیش آتی ہیں کیونکہ جہاں ملک کے اندر سودی نظام ہے اور اس میں بھی استحصال کے بے شمار طریقے ہیں تو ان کے چیدہ ہو چکے ہیں بالخصوص سنتی انقلاب کے بعد مختلف ممالک کا باہمی ربط اور تجارت کا بین الاقوامی جو نظام ہے اس کی نتیجے میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے جو مسائل اس وقت درپیش ہیں زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی آ چکی ہے سیاسی معاملات کے اندر معاشرت ہو یا معیشت ہو ہر میدان کے اندر اجتماعی نظام ہی تبدیل ہو چکا ہے تبدیلی اور ارتقاء کا یہ عمل یہ ایک ناغذیر بھی ہوتا ہے اور فطری عمل ہے اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے فرار اختیار کیا جائے بلکہ الحمدلللہ شریعت میں اس بات کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر دور میں معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکے البتہ شریعت نے کچھ بنیادی اصول اور قوائد دیئے ہیں اور ایسا حدود عربہ مقرر کر دیا ہے جس کے اندر رہ کر ہر دور کے مسائل کا حل پیش کیا جا سکتا ہے اور قیامت تک پیش کیا جائے گا اس میں ایک اصول کی نشاندے ہی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ مثلا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں قرآن اور سنت کے اندر واضح ہدایات موجود ہوں یعنی اس کے بارے میں نص موجود ہو ٹیکس موجود ہو قرآن اور سنت کے اندر اور اس حکم کی جو علت اور مسلحت ہے وہ بھی دائمی ہو عبدی ہو تو اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمانے کی تبدیلی اور مختلف تقاضوں کے زیر اثر جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جا سکے وہ حصہ شریعت کا ناقابل تغیر ہے ناقابل ترمیم ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنت کے اندر کوئی واضح ہدایت بھی موجود ہے اور اس کی دائمی مسلحت بھی ذکر کر دی گئی ہے البتہ جہاں پر تاجروں کا عرف ہے رواج ہے کوئی دستور ہے کسی زمانے کے اندر اور فقہار نے اس کا ذکر کیا اور دوسرے کسی دور کے اندر اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اور وہ کسی دائمی مسلحت پر مبنی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ حالات کے مطابق اس طرح کے عرف کے اندر تبدیل ہونے سے اور کاروباری طبقے جو دستور اور رواج ہے وہ اگر تبدیل ہو چکا ہے تو اس کے اندر بھی تبدیلی کی جا کی جا سکتی ہے یہ ایک بڑا وسی موضوع ہے اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں نے بطور مثال آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ بنیادی جو اصول ہیں ان کی اپلیکیشن وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے البتہ ہم نے اس کورس کا نام اگاہی کورس رکھا ہے یعنی اس کے اندر کسی معاملے کی بہت زیادہ تفصیلات تو ذکر نہیں کی جا سکیں گی اور ظاہر ہے کہ کوئی پانچ دن کے کورس کے اندر اس کا تعارف ہی پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کی بنیادی معلومات ہی دی جا سکتی ہیں اس لیے اس میں ایک بنیادی خاکہ اور اس کی مدد سے آگے مزید جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم نے فرمایا لا طبی مال سیندک کہ آپ وہ چیز آگے دوسرے کو فروخت نہ کریں جو آپ کے پاس موجود نہ ہوں آج کی دنیا کے اندر کاروبار کی بے شمار ایسی شکلیں جس کے اندر مال موجود ہی نہیں ہوتا اور اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور اس کی مزید جو جدید شکلیں ہیں مثلا چیک کی شکل میں درافٹ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے آیا اس پر قبضہ جو ہے اس کو قبضہ تصور کیا جائے گا کیونکہ نبی اکرم نے کسی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے تو چیک اور درافٹ یا کریڈٹ کارڈ کی عملی شکل کیا ہوگی اور اس کے ذریعے ادائیگی کی کیا مسائل ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ میں تاجر ایل سی کھلوا کر کاروبار کرتا ہے اور دوسرے ملک سے جب مال جہاز پر چڑھا دیا جاتا ہے یعنی شپمنٹ ہو جاتی ہے تو آیا شپمنٹ کے بعد قبضہ ہوگا یا شپمنٹ سے پہلے قبضہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں تو ایک ایک موضوع کی بڑی تفصیل ہے لیکن ہم نے چونکہ اس کورس کا نام اگاہی کورس رکھا ہے اس لیے اس حوالے سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان چھے دنوں کے اندر آپ کو بہت سے موضوعات کے بارے میں انشاءاللہ بنیادی معلومات جو ہیں وہ مل جائیں گی تو اس کے نتیجے میں بنیادی چیزوں کے بارے میں مثلا یہ کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے اور حلال اور حرام کی اہمیت کیا ہے اور ایک مسلمان تاجر جو ہیں اس کے دینی فرائض کیا ہیں اور اس کو اس حوالے سے بنیادی مسائل سے اگاہی کی کس حد تک ضرورت ہے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترزی عمل ہے اس سے بھی اور خلفہ راشدین کے ترزی عمل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان مسائل سے اگاہی جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے لا یبی فی سوق نا الا من قد تفقہ فی الدین اس کو سننے ترمزی کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ حضرت بنیادی جو کاروبار اور تجارت سے متعلق بنیادی چیزیں ہیں ان سے اس کو اگاہی حاصل ہو بلکہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تاجر کو مارکیٹ سے نکال دیتے تھے جو کاروبار کے شریعت طریقوں سے اگاہ نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار کے کی بنیادی ضرورت ہے مثلا کاروبار میں حلال اور حرام کی اہمیت ہے تجارت کی اس وقت جو جدید صورتیں ہیں ان کے بارے میں قرآن اور سنت کی ہدایات کیا ہیں اسلامی بنکاری کے بارے میں بہت سے سوالات اور اشکالات کیا جاتے ہیں ان کا ایک تعارف پیش کیا جائے گا اور اس بارے میں بتایا جائے گا کہ اس میں جو اشکالات ہیں تحفظات ہیں وہ کیا ہیں اور اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے اسلامی نکتہ نظر سے بالخصوص اسی طرح اسلامی میوچل فانڈ ہے پنشن سکیم کی شریح حیثیت زکاة اوشر آرڈینیس جو ہے اس حوالے سے قابل اصلاح چیزیں کیا ہیں اور اور اس کو کس حد تک اور کس طریقے سے امتیاز اور برطری حاصل ہے اسی طرح موجودہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے اسلام کے کاروباری اخلاقیات جس کے بارے میں بڑی تفصیلی ہدایات ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہیں آج ایک نئی شکل یہ ہے کہ آن لائن کاروبار کیا جاتا ہے ای کامرس اس کی عملی شکل کیا ہے اس کے اندر شریح طریقہ اس کا کیا ہے اسی طرح عام طور پر لوگ اجارے پر کار لیتے ہیں تو بینکوں سے بالخصوص جو کار اجارے سے لی جاتی ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے سکوک بانڈز کے بارے میں بالعموم سوالات کی جاتے ہیں شیئرز تو وہ کیا ہیں اسی طریقے سے مرافجہ اسلامی بینکوں میں شریح گوارنس کا جو نظام ہے باقیدہ شریح ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کس حد تک اس کے اندر مواصر ہیں اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ کس حد تک درست ہے اور اس پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں بالعموم اسی طریقے سے ہم نے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیس سپیکر ہمارے جو ہیں ان میں بھی ہر فرد کو اپنے موضوع پر بڑی گرفت حاصل ہے اور وسیع تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں اور سب کے سب اسلامی اکنومکس کی حوالے سے ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور اپنے موضوع پر ان کی کمانڈ بھی ہے تو اس لحاظ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اور اس حوالے سے بھی آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی اشکالات ہوں گے جوابات ہوں گے تو ہم نے ہر روز ایک سیشن اس کا رکھا ہے کہ پہلے دن آپ کے سوالات ہوں گے اگلے ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ سپیکرز کو بھی کہ شراقاء کے ذہنوں کے اندر اس حوالے سے کیا اشکالات ہیں یا وہ کس قسم کے مسائل کے حوالے سے اگاہی چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے تفصیلی ہدایات بھی آپ کے ساتھ ورس ایف گروپ کے اندر شیئر کر کر دیں گے اور اس میں تفصیلی ہدایات آپ کو دے دیں گے تو ہمارا یہ پروگرام مرکز تعلیم تحقیق کا یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ آن لائن سن سکیں گے اس کے بعد ظاہرے کے ایک مرتبہ جس وقت آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو جب چاہیں اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور ویڈس ایپ گروپ کے اندر بھی ہم یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلخصوص ہر موضوع سے متعلق جو متعلیاتی مواد ہے یعنی ریڈنگ میٹیریل ہے وہ بھی اور نساب سے متعلق جو مواد ہے وہ انشاءاللہ آپ دیں گے تا کہ آپ اس کو سٹڈی کر سکیں مزید متعلق کر سکیں اور اس کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر جو اشکالات ہوں گے وہ اس متعلق مواد سے بھی انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اور آخر میں ہم جو لوگ اس کے اندر شریک ہیں ان کو آن لائن سائٹ جو ہے وہ بھی جاری کریں گے باقی مزید معلومات کے لئے یہاں پر آپ کے سامنے ایک لنک دیا گیا ہے اس سے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں ورڈس ایپ گروپ کے اندر بھی آپ کسی قسم کا بھی آپ کا سوال ہو کوئی اشکال ہو تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں بلکہ کوئی آپ کی تجاویز ہوں گی تو ان کا بھی ہم خیر مقدم کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تاجر بن جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک رول مارڈل بن سکتا ہے اور اسلام کا صحیح تصور وہ دے سکتا ہے دعا کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنا یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين